حضورؑ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس کرتا ہے ہنی اوہیبو کا حضورؑ میں آپ سے پیار کرتا جبرانی نے اپنی موجب بھی سنیوائٹ کو لکھا حضورؑ نے میں سوچ رہے کیا بولہا ہے اس نے کہا ہنی اوہیبو کا میں آپ سے پیار کرتا وہ میں پھر سوچ رہے وہ پر اے نگر میں آئے یاد اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے اسلام قیمتی دولت ہے قیمتی مطا ہے اتنا سستا سوزا نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے تم سے قبل لوگوں کو جن جھوڑا لیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی مقار اٹھے کہ مالک تری مدد کب آئے گی پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا چاہے گی عذیتیں دکھ مسائب عالم کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گئے امام رازی نے لکھا ہے پکے سے لے کے طائف تک ستن ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفاق صرف بھوک کی وجہ سے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آج تو ہم دین کے کہنے پر کچھ چھوڑنے کے لیے تیاد نہیں ہوتے ڈاکٹر کہہ دے تو چیزیں چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مرخم حسائی چھوڑ دیتے وہ ایک بڑا پاکستان کا بہترین شخص ہے اس پر ایک انٹریو لگا تھا اسی ٹی وی چینل پہ تو وہ کہہ تھا میں دو تین توس اور جو ہے وہ ایک دو انڈا لیتا ہوں دن کا بس یہی کھرپو پتی لیکن مقصوم یہی ڈاکٹر نے کہا یہ سب کچھ چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ تو چینے بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ تو کچھ بھی نہ چھوڑ اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق کی نہ جانا تو پھر دین اتنا ہی بے توقیر ہے اتنا ہی بے قیمت ہے تو ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب تم اس کے ہو جاؤ گے ترے ہندیاں سندیاں محقوبہ میں کافر ہوں ماجے میں ہوں جب اپنا آپ بٹاؤ گے تو پھر دیکھو ایک حبال کہتا ہے نا کہ جب شبے کی زبان کھولتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ برک کرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ اور اوروں کے لئے ہورو قصور مومن کے لئے فقط بادائے ہور تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی ہورو کا چاہنے والا ہے جلوائے دور تو موجود ہے کوئی موسائے کوئی ہو تو صحیح کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے کوئی سب کچھ برباد کر دینے کے لئے سب کچھ چھوڑ دینے کے لئے امادہ تھے ہو اگر بدر میں تین سو تیرہ لوگوں کو رب نے فتح کا تاج میں نایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہہ کے بکارا تھا تو جلدہ دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے بچے چھوڑ آئے بیویاں چھوڑ آئے ماں باپ چھوڑ آئے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ فربان کر دیا کوئی شخص کی کہانی بھی نہیں پوٹ سکتے ہم جو بدر کے موقع پہ خجوریں کھا رہا تھا اور خجوروں کی کچھلیں دوسری جیب میں ڈار رہا تھا تو حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لئے جس کی ٹھوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ ارض و حصہ ماباد پلن زمین و آسمان سے زیادہ حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ خجوریں ہائل ہو رہی ہیں خجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا لوگوں نے اٹھایا تو اس کی ناش پہ اتنے زخم سے تک پچانا نہیں جا رہا ہاتا تھا تو راہِ حق میں لوگوں نے سب پچھلٹا دیا لوگوں نے سب کچھ قلبان کر دیا اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکیں اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں پرستی اللہ کی کرم نوازی ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی تم میں کوئی ہونو بچہ دے والا جلوائے دور تو موجود ہے کوئی غصہ ہی نہیں تم اس طرح بن کے تو آؤ اس طرح آؤ تو سہی آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں